اسلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد روزہ ہو جائے گا روزہ فرض ہے اور ترابی نفل ہے نبی اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے جعل اللہ سیانہ فریضہ با قیام لیلہ تطوحہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کی ہیں اور راتوں کا قیام اور ترابی نفل ہے اگر یہ پڑھیں گے تو بہت ہی مستحسن اور مستحب ہے بڑا اس کا حجر ہے سابقہ سارے گناہوں کی بخشش کی خوشخبری ہے اور اگر نہ پڑھیں تو روزہ بارن ہو جائے گا پھر ان ترابی کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی روزے میں تو اللہ تعالی ترابی جو نفل ہیں ان کے ذریعے اس کمی کو بورا کر دے گا اس کی تلافی ہو جائے گی ورنہ تلافی کے لئے کوئی چیز نہیں ہوگی اس میں یہ انسان کسی مشکل کا شکار ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت بھی نفل ہے اگر وہ کریں تو بہت ہی اچھا ہے نہ کر پائے تو روزہ بارہ ہو جائے گا امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ رمضان میں دو جہاد ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک دن کا اور ایک رات کا دن کا جہاد روزہ ہے اور رات کا جہاد ترابی اور کیامل لے گا تو میں چاہیے کہ ہم دونوں جہاد کی صورتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ کے مقرنبین میں شامر ہو سکیں یہ مہینہ سال بعد آتا ہے یقین انہوں نے اس کی قدر کرنی چاہیے کرے گا اللہ سے جگہ احتمام کرنا چاہیے اللہ حافظ دیں السلام علیکم